اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ دالیں چاول گی اور خورتنی تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ مارکٹ میں دال چنہ 235 روپے دال مصور کی قیمت 255 روپے فکر ہو گئی ہے جبکہ درجہ اول کا گی 590 اور درجہ دوم کوکنگ آئل 507 روپے 3 لیٹر میں بکنے لگے ہیں درجہ اول خورتنی تیل کی قیمت 655 روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہیں تو صلاح جانے کے سامیہ صحیح سے جی سامیہ آگاہ کیجئے گا ہاں جے بلکل یہی دیکھا جا رہا ہے مارکٹ میں مہنگائی کا جو گراف ہے وہ بھی تک کم نہ ہو سکا دن بے دن یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے پہلے دیکھنے میں آتا تھا کہ سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ مارکٹ میں ڈالے چاول جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے کوکنگ آئل کی بات کی جائے تو ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اگر بات کی جائے دالوں کی قیمتوں کی تو جو مارکیٹ میں دال چنہ جو ہے وہ دو سو پینتیس روپے کیلو تک فروخت ہو رہا ہے کالے چنے جو ہیں وہ دو سو بیس روپے کیلو تک فروخت ہو رہے ہیں اسی طرح دال مسور جو ہے وہ دو سو پچپن دال ماش جو ہے وہ تین سو ستر دال مونگ جو ہے وہ دو سو پچپن اور اگر بات کی جائے سفید چنی کی تو وہ بھی تین سو ساٹھ روپے تک فروخت ہو رہے ہیں چاول کی جو مختلف اقسام ہے وہ تین سو پچاس روپے سے لے کے چار سو روپے تک فروخت کی جا رہی ہے اگر اسی طرح بات کریں گھی کی قیمتوں کی تو گھی جو درجہ اول کا ہے وہ پانسو نوے روپے تک فروخت ہو رہے ہیں خردنی تیل جو ہے وہ چھ سو پچپن روپے تک فروخت ہو رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ ایک شہری موجود ہے انہی سے ہی بات کرتے ہیں ہر دوسرے دن ہر چیز کے اوپر جو ہے نا قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہم لوگا کھانا پینا تو اتنا مشکل ہو گیا کہ گھر کے اخراجات وغیرہ اور ان لوگوں کو اپنی کرسیوں اور سیاست کی پڑھ ہوئی ہے ہم لوگ پیس رہے ہیں آگے رمضان شریف آ رہا ہے کھانے پینے کے لیے اتنی دکت پریشانی ہو رہی ہے آٹا دکانوں میں ملنی رہا اور جو آٹا دے رہے ہیں وہ صحیح طرح سے اچھا آٹا نہیں ہوتا جی بلکل جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پہ موجود شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے اس میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے عام دن اتنی ہے نہیں لیکن یہی دیکھا جا رہا ہے ہر ہفتے جو ہے کسی نہ کسی چیز کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے بہت شکریہ سامیہ